دوستو اگر ہم بات کریں پنجاب سکول ایڈیوکیشن بورڈ کی تو پنجاب سکول ایڈیوکیشن بورڈ نے اب ایک آن لائن پرکریا شروع کر دی ہے وہ سٹوڈرز جو کہ مائیگریٹ ہونا چاہتے ہیں اگر بورڈ میں تو ان کے لیے مائیگریشن سرٹیفکیٹ جو ہے آن لائن اپلائی کرنے کی جو پرکریا ہے وہ اب شروع ہو چکی ہے جی ہاں دوستو صحیح سنا آپ نے تو کیا ہے اس کا پورا پرسیس اور کیا ٹارمنٹ کرنیشنز ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے اوپر جکر کریں گے تو چلیئے فڈا وڈ سے کرتے ہیں ویڈیو کو شروع ہاں جی تو دوستو کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست گگندی آپ کے اپنے فیورٹ چینل جی ڈی ٹیکی سے دیکھیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو کرنا ہے کہ ہے پنجاب سکول ایجوکیشن بورڈ کی اوپیشیل ویبسیٹ اوپن کرنی ہے میں اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گا جیسے آپ نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد دیکھیں آپ کو اپشن ملے گی دیکھیں دوستو اگر آپ اپنے بورڈ سیٹیفیٹ کی سیکنڈ کوپی بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بورڈ مائیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں جیسے میں اس لنک پہ کلک کرتا ہوں لنک پہ کلک کرنے کے بعد سب سے پہلا جو پرسیس ہوگا وہ ہوگا کلک ہے to register new application form جیہاں دوستو آپ application form فیل کر سکتے ہیں اس کے بعد term and conditions کھل جائیں گی term and conditions ہم read کریں گے دیکھیں submit کرنے کے بعد form آپ کے سامنے اس طرح کا کھل کے آ جائے گا لیکن میں آپ کو term and conditions پہلے بتا دوں دیکھیں پجاب سکول سکھیا بورڈ سیچکر شاکھا فارم پر انسبندی ہدایتہ بورڈ والو ویب سائٹ پی اے سی بی ڈوٹ اے سی ڈوٹ اے نو کھولیا جاوے اتے ڈبلیگیٹ سیکشن تے کلک کیتا جاوے online application form second copy بورڈ migration لنک تے کلک کیتا جاوے نوہ فارم پر ان لائی register button تے کلک کیتا جاوے دوستو جیسے کہ ہم نے registration پر کلک کیا تھا اس کے بعد کیا کرنا ہے دیکھیں جس کٹیگری دا فارم پر نہ ہوئے اس نوہ سیکٹ کیتا جاوے اتے کولم پر اے جان جیسے کہ ہم نے آپ کو فارم بتا دیا تھا اس کے بعد save button پر کلک کیتا جاوے save button پر کلک کرنا تو بعد فارم register ہو جاوے گا اتے reference number alert ہو جاوے گا جو کی screen تے دکھائی دوے گا اتے sms راہی موبائل تے بھی پرابت ہو جاوے گا فارم save ہونا تو بعد بندی fees کھل جاوے گی فیس پرنا تو پہلا فارم بچ form category اتے سب categoryوں شڑ کے باقی سارے کولم شود کیتے جان اگر آپ سے کوئی گلتی ہو جاتی ہے تو آپ اسے ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ fees calculate ہو جائے گی اس کے بعد fees calculate ہونے کے بعد آپ کسی بھی موڈ سے payment کر سکتے ہیں موڈ payment کرنے کے بعد دیکھئے fees پرم تو بعد verify ہون تو بعد acknowledgement slip جو ہے دکھائی جاوے گی اس کے بعد دیکھئے دوستو کیا لکھا ہے جی فارم پرم اتے fees verify ہون تو چوبی کنٹے بار certificate بڑن دی پرکریا شروع ہو جاوے گی اس اپران دفتر والو نیردار اس سمیے وچ certificate بڑن دی پرکریا پوری کرن اپران certificate register dark راہی فارم وچ پر پتے اٹھے پیز دیتا جاوے گا جی ہاں دوستو آپ کو جو ہے certificate گھر میں ہی مل جائے گا جب آپ home پھل کریں گے اس home میں جو بھی اپنا address دیں گے تو دوستو یہ پوری termment conditions کی list ہے کس طرح سے آپ گھر بیٹھے migrations certificate کو apply کر سکتے ہیں باقی دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں home fill کر کے بھی بتاؤں کس طرح سے آپ apply کر سکتے ہیں تو آپ ہمیں comment کے مادم سے بتا سکتے ہیں میں اس کا dedicated ویڈیو بھی بنا دوستو یہی ایک ویڈیو نکل کے آ رہی تھی سو ہم نے سوچ آپ سب شیئر کیا جائے سو اس ویڈیو میں اتنا ہی